ایسے ریسلی میں بکشو ہونے یہ اونٹھوں میں بکشو ہیں ماشاءاللہ ایمد اس کی پندرہ لاکھ اٹھا ہے پندرہ لاکھ اٹھا ہے تو یہ کہاں کی ہے لکی مروت میاں والی کانگا راجنپور کانگا ہے یہ خل دا ہے خل کے علاقہ خل؟ خل؟ راجستان جو ایڈیا میں ہم کھل میں دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ میں ہیں سندھ کا اور ایڈیا کا خل کا علاقہ جو بہنا ہے یہ ایڈیا پاکستان کا جو ہار پار ہوتا ہے یہ ایڈیا پار ہوتا ہے یہ وہاں ہے وہ نظر بھی آ رہا ہے پاکستان میں دنیا میں سب سے بڑا اٹھ یہ ہے اسلام علیکم جی کیا حال ہے ٹھیک ہاں ہی خوبصاب ٹھیک ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو اس ٹائم آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ہم اونٹوں کی منڈی میں اس ٹائم کھڑے ہیں لاس ویڈیو میں میں نے آپ کو اونٹوں کی دکھائی تھی لیکن بہت تھوڑی سی دکھائی تھی لیکن اس ویڈیو میں میں صرف آپ کو اونٹ ہی دکھاؤں گا اور آپ کو بتائیں گے ان کے بارے میں کہ کیا پرائزز بغیرہ چل رہی ہیں کافی زیادہ اونٹ ہیں یہاں پہ بڑے دن پہلے بھی میں یہاں پہ آئے تھا لیکن وہ منڈی کسی اور جگہ پہ لگی تھی اس وجہ سے میں نے وہاں پہ ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ وہاں ٹیمپریری تھی کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ کئی اور شفت ہو جائے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پرمنیٹ ہی تک یہاں پہ لگی رہے گی میاموالا منڈی ہے یہ تو منڈی سے تھوڑا سا آپ آئیں جو منڈی کی طرف لوڈ آتا ہے سمونڈری روڈ سنٹر کی طرف جو روڈ آتا ہے اس سے تھوڑا سا آگے ہیں تو آپ کو یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ تاور نظر آئے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بڑا سا تاور اس ٹاور کے قریب یہ منڈی لگی ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ کو صرف اونٹ ہی اونٹ ملے گا ہر طرح کا اونٹ آپ کو مل لے گا وائٹ کلر میں بھی یہاں پہ اونٹ ہے چھوٹے سے لے کے بڑے تک آپ کو ہر طرح کا اونٹ مل لے گا ابھی چلتے ہیں پھر اور دیکھتے ہیں اور پرائزز بگارہ کا پوچھتے ہیں اور آور آل جو منڈی کی صورت ہے حالہ وہ آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پہ ہم کڑے تھے وہیں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ بھی وائٹ کلر کے اونٹ کڑے ہیں وہ جو چھوٹے ہیں اسلام علیکم بھی جان آپ کی کی اپنے ماشاء اللہ تو کیا صورت ہے منڈی کی ٹھیک ہے کسٹمرنا آ رہے ہیں گاک آ رہے ہیں یہ آپ کی وائٹ کی اپنے سفید کی آئے ہیں ، نہیں ایسا کہ اس پہنے وہیں کڑے ہیں تو یہ پہنے named who اس کی کیا قیمت ہے ایک سار لاکھ تین ساہار چار لاکھ تیس ہزار پیگا تو یہ کہاں کی نسل ہے کہاں کے ہیں یہ راجل سندھ کا سندھ کے ہیں چلے جی بہت شکریہ یہاں پہ بھی سارے اور بائٹ کلر کے ہیں سلام علیکم جی کیا ہے جو ٹھک تھاگ ہے یہ آپ کے ہیں اوٹ جی تو کیا پرائیز اس کی ہے اس کی ہے اس کی پرائیز اس کی پرائیز ابھی تھوڑا سلو ہی ہے کیونکہ جمعے والدین زیادہ کاغ ہوتا ہے پہلے اوڈر تھی منڈینہ میں اس دن آیا تھا لیکن وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ مسئلہ تھا وہاں پہ یکی کا مسئلہ تھا وہ لوگ بڑے تنگ کرتے تھے میں نے سونا تھا کہ بڑا وہ وہاں پہ رہا ہے ابھی تو ایدر ریش کی جگہ بھی اچھا ہے پانی بھی ملتا ہے جی جی آپ کی ویڈیو آئے گی آپ بے فکر رہے گی اچھا اب اید تق یہ پہ لگے گی اس تق یہی پہ رہے گی جانور ہے سب سے مہنگ ہے سفیج جو ہے نا جی جی اس کے ریٹ زیادہ زیادہ ہے کتنے سب سے زیادہ ہے والا کتنے گئے اس میں سب سے زیادہ والا سات لاکھ والا ہے اچھا سات لاکھ روپی بہت سلام علیکم جی جن کیا ہے ٹھیک ہے اور کام شم ٹھیک ہے ماشاءاللہ کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے یہاں بے کوئی مسئلہ مسئلہ تو کیا کیا میدیس کی جی یہ دس لاکھ روپی بہت ہے یہ لکی مروض کا یا کس میاں والی کا اچھا اچھا تو سب سے مہنگا آپ کے پاس یہی ہے کہ اس سے مہنگا بھی کوئی ہے اور اس سے مہنگا کون سا ہے وہ جو جس کو بھئی وہ لگا رہے ہیں کلر لگا رہے ہیں تو یہ ان کا وزن کے ساتھ سے ریٹ ہوتا ہے یا کیا ان کی اچھا یہ نعرہ یا مادہ ہے یہ نعرہ اچھا اور کم سے کم قیمت ہے آپ کے پاس وہ کتنے کا ہے اچھا تین لاکھ کا کوئی یہاں پہ کوئی لاکھ ڈیڑھ لاکھ کی رینج والا بھی اچھا اچھا اتنے میں کوئی نہیں آتا کوئی بھی اچھا زیادہ سے زیادہ کم سے کم قیمت ہے وہ ڈائی تین لاکھ ہی ہے اس سے کم والا کوئی نہیں ہے باقی زیادہ بیس کا بھی ہو سکتا ہے پچیس کا بھی اچھا تین لاکھ ہے یہ اچھا تین لاکھ والا بھی ہے وہ کن کے پاس ہے اتر ہے کہ اچھا گجران والے جاتے ہیں وہ ٹھیک ہو گیا چلے جی یہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ بیچن بتا رہے ہیں کہ زیادہ کم سے کم جو قیمت والا اونٹھا ہے وہ آپ کو یہاں سے دو سے ڈائی لاکھ روپے کا ملے گا اس سے کم نہیں ملے گا بقول ان کے اب دیکھنے میں پتا چلے گا ٹھونے سے کیا پتا یہاں بے کوئی اس سے کم والا میری جائے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کم والا آپ کو نہیں ملے گا اور مہنگے سے مہنگا تو آپ کو بیس تیس لاکھا بھی مل جائے گا چھے یہ اس طرح کی کلرز والے جو ہے نا ہے جیسے یہ والا ہے تھوڑا براون براون زیادہ ڈارک براون ہے یہ میں نے فرس ٹائن دیکھے ہیں اس طرح کے جو اونٹھ ہیں یہ جو کلر والے اونٹھ ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں براون یہ تو نورمل ہی ہمارے اکسر ہم دیکھتے رہتے ہیں اس طرح کے لیکن جو تھوڑے وائٹ ہوتے ہیں یا پھر اس طرح کے ہوتے ہیں تھوڑے سے یونٹھ کلرز ہوتے ہیں تو یہ کبھی کبھار ہی دیکھنے کو ملتے ہیں بلکہ منڈ میں صرف دیکھنے کو ملتے ہیں بڑا زبدست اس کے اوپر وہ جو کہہ لیں کہ ایک نقش نگاری ہے وہ کی ہوئی ہے انہوں نے یہ میرا تھوڑے مہنگی ہوتے ہیں اس طرح کے اسلام علیکم بھائی جن ساڑھے چھے لاکھ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح اس طرح بھی آ جائیں گے تو کوئی بات نہیں ہے ساڑھے چھے لاکھ تو یہ کہاں گیا ہے یہ یہ تو یہ جو اوپر کرواتے ہیں آپ یہ جو ڈیزائن بناتے ہیں یہ خود ہی بناتے ہیں کسی سے بنواتے ہیں خود بناتے ہیں آپ بناتے ہیں تو یہ ڈیزائن کی پیسے علیدہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے قیمت زیادہ ہو جاتے ہیں جانور کی ہے خوبصورتی کے لئے ہے خوبصورتی کے لئے ہے یہ ماشاءاللہ بڑی مالا شاللہ لگائی ہوں یہ اوٹوں کو یہ تیاری کر رہے ہیں اوٹ کی ان کی خوبصورتی بڑھانے کے لئے یہ چیزیں پھر استعمال کی جاتی ہیں وہاں پہ وائٹ کھڑے ہیں وہاں سے ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم جی بجن کیا قیمت ہے اس کی قیمت اس کی چار لاکھ روپے گا ہے یہ لکی مروت یا میاں والی گائی ہے کہاں گائی ہے میاں والی یا لکی مروت کسی لکے گائی ہے لئیہ گا اچھا یہ چار لاکھ روپے گائی ہے جی وائٹ کلر والا بیٹھا ہوا ہے اندازہ نہیں ہوگا اس کی بھی ہائٹ وگرہ کتنی ہے میرے خواہ سے جو ہائٹ ہے اور جو اس کا ویٹ ہے وہی اس کی قیمت میں اضافے کا باعث ہوتے ہیں باقی وہ کہہ رہے ہیں کہ خوبصورتی بھی ٹھیک ہے وہ کسی حد تک اٹریکٹ کرتی ہے لیکن اس سے اس کا قیمت سے کوئی اتنا خاص تعلق نہیں ہے قیمت کا تعلق جو ہے وہ وہ ان کی کاریں اور ان کے وہ کیا ہے السلام علیکم جی کی Millet کے پاس یہی ہے یا یہ مہنگہ بھی کوئی ہے مہنگا ٹٍ�리 foods جو اونٹ ہوتا ہے سب سے کم سے کم قیمت والا کتنے کا ہوتا ہے کم سے کم کم سے کم کتنے کا ہوگا چھوٹے سے چھوٹا بھی لگا لیے کوئی بنا کرتا ہے جو کربانی کے لائک جو اونٹ ہے سب سے چھوٹا ہو سب سے چھوٹا کتنے کا زیادہ سے زیادہ تو کچھ وہ شفر پھائیں ڈو سے ڈائی لاغ soy ڈو سے ڈائی لاغ لاغ ڈھانے وال انز resonate و ہو کنئے دک بھرے değildی ڈک ڈی لیاک ڈی لڈک ڈی لیلیلیل Mensch پھائیں ڈedy لесь ہے اندھی arbeiten اچھاہہی part ع bistر اس پر vesار اگل خوش کم کرو جیاناہہ چکkk定 تھی آپ نسخ Princeton تو کٹ جیڑا چھوٹے تو چھوٹا اوٹی دن دو تو تائی لاکھر پیدا با اس تو کٹنی ہے اس تو کٹنی ہے پوما پوری منڈی پوما فیر لو اس تو کٹنی ملے گا اور زیادہ تو زیادہ تو پوما تید ابھی ہوئے پوما چالی دن بھی ہوئے ٹھیک ہو گیا چلیں جی یہ اب کنفرم ہو گیا ہے کہ جو کم سے کم قیمت ہے اوٹ کی وہ دو سے ڈائی لاکھر پی میں آپ کو ملے گی اس سے کم والا آپ کو وہ کہنے کہ وہ چھوٹے جو شیر خوار جو بچے ڈائپ کہلیں گے وہ مل جائیں گے لیکن اب ان کا وہ میرا خلق شاید وہ قربانی پر نہ لگتے ہوں اور جو مہنگے سے مہنگا ہے وہ تو تقریباً تیس لاکھ میں وہ کہنے رات ایک پن لاکھ روپے کی جوڑی سیل ہوئی ہے مہنگے سے مہنگا تو کوئی بھی کتنی بھی قیمت کو سکتا ہے سب سے کم ہے وہ آپ کو اتنے کا ملے گا اسلام علیکم جی ان سب کیا لٹسی کے ادھر آگئے ہیں پھر پہلے ادھر تھے نا ادھر آگئے ہیں اور سب ٹھیک ہے ہاں شکر اللہ گا چلیں اب مسئلہ حال ہو گیا آپ کا اب یہاں بھی ٹھیک ہے تو آپ کسٹمر وغیرہ ٹھیک ہیں کام شم ٹھیک ہیں چلیں ماشاءاللہ ہر چیز ٹھیک ہے چلیں اچھی بات ہے یہ مسئلہ حال ہونا چاہیے تھا تو یہ جو اچھا یہ جو آپ کا یہ جو کھڑا ہے یہ کتنی قیمت ہے اس کی اس کی قیمت ہے اس سے تو مانگ رہا ہو تین لکھ وہ اسے دے گا ڈائی دو ستتر اچھا دو ستتر اچھا میں نے پہلے بھی ایک بھائی سے پوچھا ہے کم سے کم جو اونٹ کی قیمت ہے کم سے کم وہ دو ڈائی لکھ اس سے کم نہیں ہے دو ڈائی سے کم نہیں ہے اچھا اس سے کم اگر اگر ڈیڑھ لاکھ اتنے تک کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے پوری منڈ میں کم سے کم میں نے دیکھا نہیں یہ تو منڈی ہے بڑا ڈیانور کڑے بھی ہے پتہ نہیں وہ بھی لیکن اگر ہوگا بھی تو میرا خیال اس کی قربانی ہوگی اس کی ہو جائے گا قربانی یہ اونٹ قربانی کے لئے تو پانچ سال کا ہونا جائیے جنور بلکل اونٹ پانچ سال کا ہونا جائیے پانچ سال کا تو وہ چھوٹا اونٹ ہوگا وہ پانچ سال کا کیسے پتہ چلے گا یہ پانچ سال کا ہے اور پانچ سال کا سے دنک سے پٹہ چلے گا اگر چھوٹا ہو وہی چھوٹا ہو تو پانچ سال کا ہوگا بحمت سے دیوبخل جاتان زیادہ وہی کہگر بھی جب پانچ سال سے کچھ ہو رہا نیٹ مطلب کہ دھنک یлект چھوٹا اور پانچ سال کا ہوگی پانچ سال کا پانچ سال کا ہوگیا اس کی تو بدی تو یہاں ہوں گے جس کو پر وہ لگائے ہوئے ہیں وہ ڈیزائن بنائے ہو وہ بھی آپ کا ہی ہے وہ کتنے کم زیادہ ہو جائے گا جب کو لینے ہے تو کم زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہو گئے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں آیا تھا تو منڈی اس سائٹ پہ لگی تھی لیکن وہ ٹیمپریری تھی تو یہ بھائی تب بھی مجھے ملے تھے تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو نلکے بگارہ یہاں پہ لگے ہیں یہ جو یہاں کے جو ہیں کہ لیں کہ بیوپاری ہیں یہ انہوں نے ملکے لگوایا ہیں پہلے مجھے بتا رہے تھے کہ وہاں پہ جو ہے پانی پینے کے لیے جب جاتے تھے تو جو پانی دیتے تھے ان کو پینے کے لیے وہ ان سے ایک اونٹ کا سور پیا چارج کرتے تھے ان چاہے پانی پیئے نہ بھی بے شک مو لگا کے پیچھے ہو جائے یا جو بھی ہے جا چاہے زیادہ پیلے انہوں نے سور پیا اپنا لینا ہے تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ اب یہاں پہ انہوں نے یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے نلکے لگوائے ہیں تو یہ آپس میں ملکے لگوا لیتے ہیں دس بارہ دار پین کا خرچہ ہوتا ہے تو یہ مینیج کر لیتے ہیں تو یہاں پہ وہ کہہ رہے بلکل ٹھیک ہے شکر اللہ کا یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے کا یہاں پہوستانح ہے خانسا باپ کہا ہے ہے حیات علیہ رہنگ سے مخلو تھوڑا فرق ہو گا مجھے تو نہیں نظر آ رہا مجھے دیکھ جیسے لگ رہے ہیں آپ کو نظر نہیں آتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا نظر آئے ہیں چوگے ہیں یا دوندے ہیں یہ چوکم ہے اسلام علیکم جی آپ سب کی حال ہے ٹھیک ہے یہ کیا قیمت ہے اس کی کیا قیمت ہے چھے لاکھ اور یہ والا یہ بھی چھے لاکھ ہیں جو زیادہ مہنگے اونٹ ہیں وہ کہاں پہ لگے وہ ہیں جو زیادہ مہنگے ہیں اور دس بارہ لاکھ پندرہ لاکھ والا وہ ہے یہاں یہ والا یہ ماشاءاللہ دیکھنے میں کافی اہلیں کے یہ ریسلی میں بکشوں ہیں لہذا یہ اونٹھوں میں بکشوں ہیں ! ماشاءاللہ آپ حالہ کیا قیمت ہے اس کی یہ یہ اور یہ یہ ہے کیمت کیا ہے کیمت کی اس کی حمد 15 لاکھ اٹھا ہے تو یہ کہاں گیا ہے لکی مروت میاں والی راجنپور کہاں گیا ہے یہ خلدہ ہے خلدہ ہے خلدہ ہے خلدہ ہے خلدہ ہے خلدہ ہے یہ پاکستان کا حر پار ہوتا ہے یہ بورڈر کا علاقہ ہے یہ بہاں ہے وہ نظر بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ پاکستان میں دنیا میں سب سے بڑا ہوتا ہے ایراجستان والا ایراجستان والا اینڈیا میں پاکستان میں دونوں میں بائی جاتے ہیں تو وہ دوسرا بھی کنے کے جو دوسرا سیڈ پر کھڑا ہے نہیں وہ چھوٹا ہے اس سے چھوٹا ہے اس کی کیمت ہے اس کی کیمت نہیں کام شرم ٹھیک ہے کسٹمر وغیرہ آ رہے ہیں کسٹمر کو آ رہے ہیں بھل بہت زیادہ ہے پچھلی دفعہ پچاس رو پہ کلو اٹھا تھا پچھلی دفعہ پچاس رو پہ کلو اٹھا تھا پچھلی دفعہ پچاس رو پہ کلو اٹھا تھا تو ایسا اوٹ سات لاکھ میں ساڑھے سات لاکھ میں مل جاتا تھا دبل ہو گیا ریڈیا نہیں دو ڈائی لاکھ اوٹ بڑھائے دفعہ پچاس رو پہ کلو اٹھا تھا جہاں اوٹ بڑھائے پر مل جو پہ کلو اٹھا تھا مل جو پاسٹ رو پہ کلو اٹھا تھا جگرہ پچاس رو پہ کلو اٹھا تھا ماشاءاللہ کوئی میرے خیال میں کوئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کی نیاں پہ آ رہا ہوں یہ کوئی اس کی ہائٹ جو ہے کوئی کم سے کم اس کی نو فٹ تو اس کی ہائٹ ہوگی اٹھ نو فٹ اس کی پندرہ لاکھ روے گا بتا رہے ہیں اور ایک اس کے پیچھے ہے اس کی انہوں نے پرائز نہیں بتائی لیکن اس کی کم ہی ہوگی اس کی ہائٹ کم ہے یہ انڈیا اور پاکستان کا جو بورڈر کا علاقہ ہے راجستان یہ وہاں کے ہیں جی چلے جی یہ بھی جو ایک کوسلی جو اونٹ ہے وہ بھی آپ کو میں نے دکھا دی ہے اور جو کم قیمت والے وہ بھی دکھا دی ہیں تو جی بھائی جان آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا یہ جو کیمل منڈی ہے اونٹوں کی جو منڈی ہے وہاں پہ کیا صورتحال ہے کم سے کم جو قیمت والا اونٹ ہے وہ آپ کو ملے گا تو وہ سے ڈائی لکھ روے گا اس سے جو کم والے وہ پھر وہ ہوتے ہیں کیا کہہ رہا تھا وہ یارے کھیرے ہوتے ہیں اور جو قربانی والا جو اونٹ ہے کم سے کم پرائز والا وہ آپ کو ملے گا دو سے ڈائی لکھ روے گا اور زیادہ سے زیادہ پھر وہ ڈپینڈ کرتا ہے جانور کی کنڈیشن پہ جانور کتنی اس کی ہائٹ ہے کلر اس کا کس طرح گیا ہے اور کہاں کی نسل ہے اور ویڈ اس کا کتنا ہے تو میرے خیال سے آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ جو اونٹوں کی منڈی ہے اس میں اس وقت کیا صورتحال ہے تو اگر آپ لوگ بھی اونٹ لینا چاہتے ہیں یا آپ لوگوں کا مائنٹ ہے اونٹ لینے کا تو آپ اس منڈی کو وزٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آگے آپ اپنی پسند کا اونٹ وہ پرچیز کر سکتے ہیں تو مجھے پھر اجازت دیں ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ پیس ملتے ہیں